السلام علیکم آج جس فلم کا ریویو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ سال انیس سو بہتر کی وہ فلم تھی جو اس سال نبے نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا راجو سینی ورکرز کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار اجمل عثمان اختر تھے جس کی کہانی ایس جمشیری اور ڈائلاغ حزین قادری نے تحریر کیے فلم کے ہدایتکار ایس جمشیری تھے اکس بندی کا کام امتیاز قریشی نے انجام دیا پنجابی زبان کی یہ فلم شاہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار ہوئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار جلوہ گر ہوئے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے اداکاروں میں اجاز افضل خان فردوس زمورد سائکہ ناصرہ تانی علی اجاز آشی سنگیتہ چنچن رومانہ خلیفہ نظیر ریحان راجہ ریاز فضل محمود آگا دل راج اقبال کھٹانا گلریز نینہ مینہ چودری صلاح الدین مزر شاہ اور سلطان راہی شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون سے نام شامل تھے کس گلوکار یا گلوکارہ نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقیر نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان رونہ لیلہ اور تصور خانم کے گائے گانوں کی شاعری حزین قادری اور بشیر کھوکھر نے کی جس کا میوزک وجاہت اترے نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہان نے دو تصور خانم نے تین اور رونہ لیلہ نے دو سولو گیت گائے اس فلم کے گانے کون سے تھے کس گلوکار یا گلوکارہ نے کون سا گیت گایا یہ گیت کس اداکار یا اداکارہ پر فلم آئے گئے آئیے دیکھتے ہیں سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے چھن چھن کر دی میں آئی یہ گیت اداکارہ سنگیتہ پر پکچرائز ہوا نچدہ سارا جہان نچدہ من لہوے یہ گیت اداکارہ مینا چودری پر اکس بند کیا گیا تصور خانم کے دل بر ہووے سامنے کی دنیا دی پر واہ گورا گورا رنگ اتوں اکھ سرمئی وے یہ گیت اداکارہ فردوس پر فلم آیا گیا نہیں جینا بن تیرے میں نہیں جینا یہ گیت اداکارہ فردوس پر شوٹ ہوا رونہ لیلہ کے تھوڑا جہا کنڈے رین دے یہ گیت اداکارہ زمورت پر پکچرائز کیا گیا دل دار وے سونیاں یار وے ناظرین یہ فلم بھی آٹھ دسمبر انیس سو بہتر بروز جمعہ کو فلم مان بھرامادہ کے ساتھ ریلیز ہوئی کراچی میں اسے کیسر خیام راولپنڈی کے امپیریل فیصل آباد کے نادر لاہور کے کیپیٹل نیلم سنگیت انگوری لیبرٹی اور گرین میں پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب رشید ناز قدیر رانہ اور زوار کامریڈ کے مشکور ہیں ناظرین یہ فلم ریلیز تو ہی مگر مان بھرامادہ فلم کی طرح اس کا بھی وہی حال ہوا جو اس کا ہوا تھا یعنی اسی فلم کی طرح یہ فلم بھی اتنی بھاری بھرکم کاسٹ کے باوجود کوئی خاص کارنامہ انجام نہ دے پائی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کا قصہ بن گئی تو یہ تھا فلم راجو کا ایک مختصر رویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے رویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ